موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان ایک بار پھر آپ سبی کا اپنے چینل ایس کے ایجی وزن میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبی خیر و آفیت سے ہوں گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خیر و آباد والی زندگی عطا کرے پیارے بچوں آپ کی نصاب نوائے اردو میں دو سیکشن دیئے گئے ہیں ایک ہے حصہ نظم ایک ہے حصہ نصر حصہ نصر میں گیارہ اسباق شامل تھے جو سبی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور حصہ نظم میں تین الگ الگ پیٹن شامل کیے گئے ہیں حصہ نظم میں نظم ہے غزل ہے اور ربائی ہے ان سبی کے بارے میں ہم آگے اگلے ویڈیوز میں پڑھتے جائیں گے آج سے ہم حصہ نظم شروع کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ حصہ نصر کے تمام اسباق آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہو کسی کو کوئی پریشانی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے چیٹ باکس میں یا کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے رابطہ قیم کر سکتے ہیں آپ انسٹا برپن مجھ سے تعلقات یا رابطہ قیم کر سکتے ہیں آج ہم جو نظم کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے یہ سبق ایک غزل ہے جس کے شاعر ہے مرزا محمد رفی سودا اب جب ہم غزل کو شروع کرنے جا رہے ہیں غزل کے اس میں چھے غزل والے پورٹشن میں چھے غزلیں شامل کی گئی ہیں پھر نظم کا پورٹشن ہے اس کے بعد روبائی کا پورٹشن ہے تو ایک ایک کر کے ہم ساری غزلیں پڑھیں گے الگ الگ شاعروں کے الگ الگ غزلیں پڑھیں گے ان کو سمجھیں گے ان کو جانیں گے لیکن سبھی غزلیں پڑھنے سے پہلے پہلے ہمیں غزل کے بارے میں اس کا مختصر تعریف گزل کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ہونا ضروری ہے گزل کہتے کسے ہیں گزل کے معنی کیا ہیں اور گزل سے جوڑی بہت سی باتیں آپ کو جانکاریم ہونا ضروری ہے کیونکہ گزل سے ریلیٹڈ بہت سوالات اقزام میں آتے رہتے ہیں تو آج ہم اس گزل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جانیں گے گزل کا تعروف اس کے بعد جانیں گے آج ہم جو گزل پڑھ رہے ہیں اس کے مصنف کا اس کے شاعر کا تعروف یعنی مرزا محمد رفیق کا تعروف اور اس کے بعد ہم آج کی گزل پڑھیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں گزل کی تعروف گزل کا خاکا گزل عام طور پر گزل سے شاعری کی وہ سنف مراد لی جاتی ہے جس میں عورتوں سے یا محبوب سے باتیں کی گئی ہوں عام طور سے مراد یعنی عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ گزل کونسی سنف ہے شاعری کی گزل کونسی سنف ہے جس میں عورتوں کی باتیں عورتوں سے باتیں یا اپنے محبوب کی باتیں کی جاتی ہوں گزل صرف اسی کو کہا جاتا ہے ایسا عام لوگوں میں رائز ہے بات گویا کی یہ بنیادی طور پر گزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے یعنی گزل میں جو شاعرییں استعمال کی جاتی ہے عشقیہ عشق و محبت والی شاعریہ لکھی جاتی ہے عاشقانہ مزامین اور غنائیت گزل کی خاص بہجان ہے عاشقانہ مزامین یعنی عشق و محبت والے میٹر عشق و محبت سے ریلیٹڈ شاعرییں لکھی جاتی ہے یہی گزل کی کیا ہے خاصیت ہے اس کی خاص پہچان ہے جس میں عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے تو اس اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ جو سنف لکھی گئی ہے یہ کیا ہے گزل ہے لیکن اگر کسی میں شوک کی باتیں اگر کسی میں جنگ کی باتیں ہیں تو ہم اس اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شاعری کی کونسی سنف ہے وہ مرسیاں نکاری ہے اسی طرح ہر سنف کا نظم کی شاعریوں کی ہر الگ الگ سنف کا ایک الگ الگ طور سے لکھی جاتی ہے تو گزل کا سب سے پہچاننے کا سب سے عام اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گزل میں عشق و محبت کی اپنے محبوب کی باتیں اس طرح کی شاعریوں اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے مضامین مضمون کی جواہ ہے مضمون یعنی وشہ ٹاپکس دوسرے ٹاپک بھی دیرے دیرے اس میں شامل ہو گئے پہلے کونسے ٹاپک تھے پہلے صرف یہ ٹاپک تھے کہ اس میں عورتوں کی یا محبوب کی باتیں کی جائیں لیکن دیرے دیرے دوسرے ٹاپک بھی غزل میں شامل ہوتے گئے اور غزل ان ٹاپک پر بھی لکھی جانے لگی آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول سنف سخن ہے مقبول یعنی مشہور سب سے زیادہ پاپلر سب سے زیادہ اردو میں کونسی سنف کا استعمال کیا جاتا ہے غزل کا دوسری سنف کا جتنا استعمال نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ غزلوں کا استعمال کیا جاتا ہے آج بھی کیونکہ یہ غزل میں سب ہی طرح کے ٹاپکس آج کل استعمال کیے جانے لگے ہیں غزل کا ہر شیر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مفہوم مطلب اس کے مطلب کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے یعنی غزل کا ہر شیر یعنی ہر دو لائن کا جو شیر ہوتا ہے ایک لائن کا ایک لائن ایک پنکتی کو غزل کی پہلی پنکتی کو یا ایک لائن کو کیا کہا جاتا ہے مصرہ کہا جاتا ہے دو مصرے یعنی دو پنکتیاں مل کر ایک شیر بناتی ہے اور کئی سارے شیر مل کر اشار کہا جاتا ہے اور پانچ ساتھ اشاروں کی اس مکمل سنف کو کیا کہا جاتا ہے غزل کہا جاتا ہے تو غزل کا جو ایک شیر ہوتا ہے یعنی غزل میں جو دو پنکتیاں لکھی جاتی ہے وہ دونوں ہی پنکتی کیا ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے ان دو پنکتیوں کو پڑھنے سے اس پوری ہی بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے سب سے زیادہ یاد رہ جانے والے اشار بھی غزل کے ہی ہوتے ہیں غزل کے اشار آرام سے یاد ہو جاتے ہیں آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر شیر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے جس طرح غزل میں مزامین کی قید نہیں ہے اسی طرح اشار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے تعداد مطلب سنکھیا تو جس طرح غزل میں مزامین کی قید نہیں ہے کوئی وشہ کی قید نہیں ہے اس میں کس طرح کا وشہ کونچو ٹاپک لیے جائے آپ چاہو جس ٹاپک میں غزل لکھ سکتے ہو اسی طرح غزل میں اشاروں کی بھی کوئی کونٹیٹی کوئی لیمٹ فکس نہیں ہے کوئی بھی تیہ نہیں ہے کمپلیٹ کوئی مقرر نہیں کی گئی ہے آپ جتنے شیر لکھنا چاہیں اتنے ہی غزل میں شیر لکھے جاتے ہیں غزل میں عام طور پر پانچ یا سات شیر ہوتے ہیں لیکن کئی غزلوں میں زیادہ اشار بھی ملتے ہیں عموماً عام طور پر پانچ سات شیروں والی غزل لکھی جاتی ہے لیکن کئی شیر ایسے بھی ہیں کئی غزلیں ایسی بھی ہیں جن میں بہت سارے شیر پائے جاتے ہیں یہ شیر وہ شیر نہیں ہے لائن والا شیر نہیں شیر شائری شائری کو شیر کہا جاتا ہے آپ ایسا نہ بولے کہ ایک غزل میں بہت سارے شیر ہوتے ہیں بہت سارے لائنز ٹائگرز نہیں ہوتے ہیں شیر مطلب اشار کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و کافیہ میں شائر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے اس کو دو غزلہ سیہ غزلہ اور چہار غزلہ کہا جاتا ہے آپ اس سے کیا اندازہ لگائیں گے دو غزلہ یعنی دو غزل والی سیہ غزلہ یعنی تین غزل والی چہار غزلہ یعنی چار غزل والی کئی بار ایسا ہوتا ہے غزل میں عام طور پر کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و کافیہ میں بحر کس کو کہتے ہیں غزل کا وزن کرنے غزل کا پیمانہ ہے بحر غزل کو ناپنے کے لیے جس پیمانہ کا استعمال کہہ جاتا ہے وہ پیمانہ ہے بحر اس کا ماپ تول ردیف و کافیہ غزل کے شیر میں شہر کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں اسے ردیف و کافیہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا جائے گا ردیف و کافیہ میں ایک ہی شیر سے ایک ہی گزل سے زیادہ کئی گزلیں لکھی جاتی ہیں تو اسے دو غزلہ سیہ گزلہ چہار گزلہ بھی کہا جاتا ہے کئی گزلیں ایک ہی ردیف کافیہ میں لکھی جاتی ہیں اسے اس نام سے پکر جاتا ہے اس بات کو آپ آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے احمد فراز کا ایک شیر ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سوس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہے سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں اب یہ جو سنا ہے اور دیکھتے ہیں والا جو مصرا بنایا گیا ہے اگر شائر اس پوری گزل کو لکھنے کے بعد دوبارہ کوئی گزل لکھتا ہے اس میں بھی یہی سنا ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ورڈ واپل استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی دو گزلہ ہو جائے گی یعنی وہی گزل دوبارہ لکھے جاتی ہے پھر تیسری لکھے گا تو سہ گزلہ یعنی ایک ہی ردیف کافیہ ایک ہی میٹر والی ایک ہی بہر والی گزل کو بار بار لکھا جاتا ہے تو وہ آگے ساکر کنٹینیو ہوتی جاتی ہے آگے دیکھیں گزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے ہم کافیہ سب سے آخری والا الفاظ کیا کہلاتا ہے کافیہ کہلاتا ہے اگر گزل کا پہلا جو شعر ہے گزل کے سب سے پہلا جو شعر لکھا جاتا ہے اور اس میں دونوں ہی سینٹنس دونوں ہی پنگتیوں کا سب سے آخری والے الفاظ بلکل سیم ہو تو کیا کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے یعنی گزل کے پہلے شعر کو مطلع ہی کہا جاتا ہے عام طور پر آپ آسان باشے میں سمجھ سکتے ہیں غزل کا سب سے آخری شرکہ سب سے پہلا شرکہ کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں یعنی پہلا شعر مطلع ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا شعر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے آخری اور آنے والے الفاظ بلکل سیم ہو جیسے کی پہلے والا اشار میں ہو تو یہ ضروری نہیں غزل میں ایک ہی مطلع ہوتا ہے بلکہ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں غزل بغر مطلع کے بھی ہو سکتی ہے اب نئی بات غزل کیا ہے بغر مطلع کے بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ پہلا ہی شعر ایسا لکھا جائے پہلا ہی شعر ایسا لکھا جائے کہ اس کا دونوں لاسٹ میں آنے والے شب لاسٹ میں آنے والے الفاظ بلکل سیم ہو ایسا بھی ضروری نہیں ہے غزل کا وہ آخری شعر جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر کو مقتہ کہتے ہیں اب غزل پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے پوری لکھ دی جاتی ہے تو غزل کے سب سے آخر میں جو شعر لکھا جاتا ہے جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تخلص میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پیچھلے کسی سبق میں بتا چکا ہوں تخلص کا مطلب ہوتا ہے شعر جب اپنی شعری لکھتا ہے تو شعری کا اندر اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے جو نام اس کا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ شعری لکھنے کے لیے اس نام کو استعمال کیا کرتا ہے تو وہ نام اس کا اپنام جسے انگلیش میں اپنام کہا جاتا ہے اس سے ہی اردو میں تخلص کہا جاتا ہے جیسے ایک نام ہے مرزا اسداللہ خان یہ ان کا پورا نام ہے لیکن وہ جب بھی اپنی گزلیں شعریں لکھا کرتے ہیں تو سب سے آخر میں اپنا ایک اپنام استعمال کرتے ہیں تخلص استعمال کرتے ہیں غالب تو غالب ان کا نام نہیں ہے بلکہ غالب ان کا کیا ہے تخلص ایسے ہی ایک شعر ہے شہزاد صاحب جو کہ میں ہوں وہ بھی اپنی شعریں لکھتے ہیں تو سب سے آخر میں ایک نام استعمال کرتے ہیں ایک تخلص استعمال کرتے ہیں جو کی ہے سیفی ٹھیک ہے وہ ان کا نام نہیں ہے ان کا صرف کیا ہے تخلص ہے آگے دیکھیں کبھی کبھی مطلع میں یا غزل کے درمیان بھی کسی شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے لیکن ایسے شعر کو مقتع نہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر میر تکی میر کا یہ مطلع پھر موز ہوا پینچا میر نظر آئی شاید کی بہار آئی زنجیر نظر آئی یہ جو شعر ہے اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے میر اور میر جہاں لکھا ہے اس کو پر تخلص کا نشان بھی بنا ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کسی شعر کا تخلص ہے اس کا نام ہے تو جس غزل کی سب سے آخری شعر میں جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اپنا نام لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مقتع کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل کے بیچ میں بھی شعر اپنا نام استعمال کر لیتا ہے کبھی بیچ میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اسے مقتع نہیں کہیں گے مقتہ کسے کہیں گے غزل کے آخری شیر کو ہی مقتہ کہیں گے پھر چاہے اس میں شاعر نام استعمال کرے یا نہ کرے بیچ میں اگر شاعر استعمال نام اپنا لکھ دیتا ہے اپنا اختخلی اس استعمال کر لیتا ہے تو اسے مقتہ نہیں کہا جاتا غزل کا سب سے اچھا شیر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے جو سب سے اچھا والا شیر ہوتا ہے جس کے پیچھے پوری غزل کو پڑھا جاتا ہے جو غزل کو بہترین منع دیتا ہے اس ایک شیر کو کیا کہا جاتا ہے بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں جو سب سے بیٹر اور سب سے بیسٹ والا اس کا شیر ہوتا ہے اس غزل میں جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شیر کافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہو اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں ردیف سے ہی بنا ہے مردف یعنی جس غزل میں ردیف ہو ہی نہ سارے کافیے کافیے پر ہی شیر لکھ دی جاتے ہیں ردیف کی تعداد نہیں ہوتی ردیف استعمال نہیں کہا جاتا ہے تو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے یہ بات بھی آپ کو دیان میں ہونا کیا ہے ضروری ہے اگزام میں امتحان مستر کے سوال آ سکتے ہیں کہ غیر مردف غزل کونسی ہوتی ہے کونسی کہلاتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو کافیے پر مشتمل غزل ہو جس میں ردیف استعمال نہیں کیا گیا ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے آگے دیکھیں اب آتے ہیں ہم آج کی غزل کے شاعر پر آج کی ہماری جو غزل ہے اس غزل کے شاعر ہے مرزا محمد رفی سودا ان کا نام ہے مرزا محمد رفی اور سودا آپ کا تخلص ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مرزا محمد رفی آپ نے جانا ہوگا آپ جانتے ہوں گے محمد رفی ایک بہت بہترین سنگر بہت بچے گائک بھی رہ چکے ہیں ان کا نام بھی شاید ان کے نام پر رکھا ہوگا شاید بہت اچھے کلاکار بہت اچھے سنگر تھے ان کا نام بھی ہے مرزا محمد رفی ناکی رفی ان کا اصلی نام کیا ہے مرزا محمد رفی اور سودا آپ کا کیا ہے تخلص ہے سترہ سو تیرہ تا سترہ سو اکرانسی آپ کا جنم آپ کی بلادت سترہ سو تیرہ میں ہوئی تھی اور آپ کا انتقل آپ کی وفات سترہ سو اکرانسی میں ہوئی تھی آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کا مختصر تعریف مرزا محمد رفی نام سودا تخلص تھا نام آپ کا محمد رفی اور نام اور سودا تخلص ان کے والد بغرز تجارت قابل سے دہلی آئے اور یہیں آباد ہو گئے بغرز بغرز یعنی جس کی گرز سے تجارت تجارت مطلب ویعپار ویعپار کرنے کی گرز سے ویعپار کرنے کی وجہ سے قابل سے کہاں آگئے دہلی آگئے اور یہیں آباد ہو گئے یہیں رہنے لگ گئے سودا دلی میں پیدا ہوئے اور قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی قدیم رواج یعنی پراشین روایت پراشین زمانے سے پرانے زمانے میں جیسے لوگ عربی فارسی سیکھا کرتے تھے تو آپ نے بھی عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی شکشہ پرابط کی بچپن ہی سے نہایت ذہین اور موضوع طبع تھے ابتدا میں فارسی اشار کہے اور کچھ دن سلیمان قلی خان کو اپنا کلام دکھایا اس کے بعد شاہ حاتم کے باقاعدہ شاگرد ہو گئے آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بچپن سے ہی آپ نہایت یعنی بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوا کرتے تھے ابتدا میں یعنی پرارمب میں فارسی اشار کہے سب سے پہلے آپ نے فارسی میں اشاریاں لکھنا شروع کیا اور سلیمان قلی خان وداد ان کا پورا نام ہے سلیمان قلی خان وداد آپ کا تخلص تھا آپ نے ان کا کلام دکھایا یعنی جب شاعرییں لکھا کرتا ہے کوئی شخص تو سب سے پہلے اسے گروہ کی ایک ٹیچر کی ضرورت ہوا کرتی ہے جن سے وہ اپنی اصلاح لیا کرتا ہے جن سے وہ اپنی اصلاح کروایا کرتا ہے تو شروع میں پرارمب میں آپ نے ان سے اپنی اصلاح کروائی اور اس کے بعد شاہ حاتم حاتم ان کا تخلص ہے شاہ حاتم کے آپ کیا ہو گئے پرماننٹ شاگرد ہو گئے آپ ہمیشہ کے لئے ان کے ششیہ ہو گئے اور ان سے ہی آپ نے آگے شاعری لکھنا سیکھا اور آپ نے شاعری میں غزل میں آپ نے ہاتھ آزمیا ویسے مرزا محمد رفی سودا قصیدہ نگاری میں جو مہارت رکھتے ہیں قصیدہ نگاری میں آپ کا جو نام اور جو وقار ہے وہ کسی دوسرے شاعر کا نہیں ہے سودا کے بعد اگر دوسرا نام قصیدہ نگاری میں کہا جائے تو وہ سب سے آلہ نام ہوتا ہے زوق کا لیکن پھر بھی سودا سب سے ہائیسٹ قصیدہ نگاری میں سب سے آلہ درجہ کا مقام پرفائز رہ چکے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے سودا کی شاعری کا شہرہ سن کر نواب شجاؤ دولہ نے برادر من مشفق من لکھ کر انہیں لکھنوں آنے کی دعوت دی کنہوں نے نواب شجاؤ دولہ نے ان کو کہاں بلایا لکھنوں بلایا کیوں ان کی شاعری کا شہرہ ان کی شہرت سن کر ان کی شاعری کا کلام سن کر آپ نے ان کو لکھنوں آنے کیلئے دعوت دی ان کو بلایا سودا اس وقت تو نہ جا سکے مگر کچھ عرصے کے بعد حالات نے انہیں دلی چھوڑ کر لکھنوں جانے پر مجبور کر دیا جب انہوں نے بلایا شجاؤ دولہ نے نواب شجاؤ دولہ جب انہوں نے بلایا دعوت دی یہاں نواب شجاؤ دولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف دولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی اور لکھنوں میں ہی انتقال کیا گیا لکھنوں میں آپ کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا کس کے زمانے میں نواب شجاؤ دولہ اور ان کے بیٹے آصف دولہ کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا سودا نے شاعری کی تمام اصناف میں تباہ آزمائی کی کی ہے مگر قصدہ گوئی اور حجو نگاری میں ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے حالانکہ آپ نے شائری کی جتنی بھی سنف ہوتی ہے غزل ہوتی ہے مسیح ہوتے ہیں نظم ہوتی ہے ربائی ہوتی ہے جتنی بھی سنف ہوتی ہے سب ہی میں آپ نے ہاتھ آزمایا ہے سبھی طرح کی اپنے شائرییں لکھی ہیں سبھی طرح کی نظمیں آپ نے لکھی ہیں لیکن قصیدانگاری میں جو وقع حاصل کیا ہے وہ سب سے بلند ہے آپ کے مقابل کوئی بھی قصیدانگاراز تک نہیں ہوا ہے ان کے قصائد قصائد زما ہے قصیدے کی ان کے قصائد اپنے پر شکوہ لب و لہجے مزامین کی تازگی خیال کی بلندی کلام کی چشتی اور بندش کے علا نمون ہے یہ کیا ہے شاعریوں کی تعریف ہے شاعر کی کیا ہے تعریف ہے ان کی گزلوں کی ان کے فن کی ان کی سنف کی کیا ہے تعریف ہے تعریف کن الفاظوں میں ہیں پر شکوہ لب و لہجہ ان کے لب و لہجے سے خالی نہیں مزامین کی تازگی ایک پیور ٹائپ کے پیور نیچر والے آپ نے مضمون ایچے ٹاپکس آپ نے استعمال کیے خیال کی بلندی ایک شیر لکھنے کے لیے سب سے اہم جو بات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تھوٹ جب ایک انسان کے پاس اچھا تھوٹ ہوتا ہے تب ہی وہ ایک اچھی شاعری لکھ سکتا ہے ایک اچھی گزل لکھ سکتا ہے اگر ایک انسان کے پاس تھوٹ نہیں ہے ایک اچھی سوچ نہیں ہے تو وہ کبھی اچھا شاعر نہیں ہو سکتا آپ نے ایک لائن سنی ہوگی ہندی میں جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی اس کا مطلب جہاں سورج روی کا مطلب سورج جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے کوی ایک شاعر یوں اس کی سوچ اس کی سوچ اتنی ہائی ہونی چاہیے کہ وہ چاہے جہاں پہنچ سکتا ہے تو جب ایک شاعر کو سب سے پہلے کیا چاہیے ایک اچھا تھوٹ تو آپ نے جو گزلیں لکھی تھی آپ نے جو نظم میں ہاتھ آزمایا ہے اس میں کیا خیال کی بلندی ہے آپ نے بہت اچھے تھوٹ کا استعمال کیا ہے کلام کی چستی اور بندش کے اعلانمونے کلام کے چستی چستی یعنی ایک ٹائٹنس آپ نے کلام میں ایک ایسا ظرف استعمال کیا ہے آپ نے کلام کو اس طرح سے لکھا ہے کہ پڑھنے والے کو ایک دم مؤثر کر دی ایک دم پرباوت کر دی اس طرح سے آپ نے اپنی گزلیں اپنی نظمیں لکھی ہیں اور قصیدے کی تاریخ میں کوئی بھی دوسرا شاعر سودا کے مرتبے کو نہیں پہنچتا جس جگہ پر سودا کا نام ہے اس نام کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں دوسرا بڑا نام زوک کا ہے شیخ محمد ابراہیم زوک آپ کا پورا نام ہے اور زوک آپ کا تخلص ہے سودا مزاجن قصیدے کے شاعر ہیں ویسے آپ سب سے زیادہ قصیدے ہی لکھا کرتے ہیں لیکن ان کی گزلیں زبان و بیان کی صفائی اور لہجے کے تیکھے پن کی وجہ سے اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں حالانکہ آپ قصیدے کے ہی شاعر ہیں لیکن آپ کی گزلیں بھی بہت اہم ہیں اور آپ کی گزلوں کو بھی ایسے ہی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا آپ نے تین بہترین گزلیں لکھی ہیں اگر قصیدہ نگاری میں سب سے عالی نام سب سے بڑا نام سب سے بڑا وقار اگر ان کا پایا جاتا ہے سودا کا پایا جاتا ہے سودا کے جسٹ بعد نام زوک کا آیا جاتا ہے تو بتائیے مرسیا نگاری میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے سب سے بلند مرتبہ مرسیا نگاری میں ہے میر انیس کا اور میر انیس کے بعد اگر سیکنڈ نمبر پر نام دیکھا جائے تو وہ ہے مرزا دبیر کا انیسو دبیر نے جو مرسیے لکھے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکا ایسے ہی قصیدہ نگاری میں سودا اور زوق کا جو نام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے تو آئیے ہم سودا کی ایک غزل جو آپ کے نساب میں شامل ہے اسے پڑھتے ہیں آج کی گزل کو اب دیکھئے آج کی گزل ہم گزل کے دو دو مصرے پڑھیں گے اور آپ کو ایک ایک الفاظ ایک ایک ورڈ کو دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کیا ہے غزل دیکھئے بہار بے سپر جام و یار گزرے ہیں نصیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں بہار کا مطلب بہار اچھا موسم بے سپر سپر کہتے ہیں ڈھال کو یعنی بینا ڈھال کا جام یعنی نشا اور یار گزرے ہیں نصیم ہوتا ہے سبح کی چلنے والی ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا جو موسم کو خوشنما بناتی ہے تیر سی یعنی تیر تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں یعنی چھاتی کے آرم پار آر پار ہو جاتی ہے اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ سنیے شاعر کہہ رہا ہے یہ بہار بھی کوئی بہار نہیں ہے یہ خوشنما موسم بھی کوئی خوشنما موسم نہیں ہے یہ اچھائیاں یہ موسم کی رنگینیاں یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں بلکہ یہ سب مجھ پر وار کر رہی ہیں جیسے کسی تلوار سے کسی تیر سے مجھ پر وار ہو رہا ہے ایسا سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ مجھ پر ڈھال نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ڈھال نہیں ہے ایک انسان جب جنگ میں جاتا ہے ایک انسان جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو وہ لڑائی سے بچنے کے لیے ان تیروں سے بچنے کے لیے ان تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے ایک ڈھال ہونا چاہیے تب ہی وہ ان حملوں سے ان واروں سے بچ سکتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جو تو میرے پاس نہیں ہے شاعر اپنے محبوب کے لئے کہتا ہے کہ جب تو میرے پاس نہیں ہے تو یہ سارا موسم یہ ساری خوشنما موسم یہ میرے لئے کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں ہے یہ سب ایسا ہے جیسے مجھ پر تلواروں گردیروں کے وار ہو رہے ہیں میں ایسی کیفیت میں ایسی حالت سے گزر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈھال نہیں ہے ڈھال کیا ہے اس کا جام اور اس کا یار یار سے مطلب محبوب یار سے مرادیاں پر کہا ہے محبوب کہ جو تو نہیں ہے اور میرے پاس جام نہیں ہے جب یہ دونوں میرے پاس نہیں ہے تو یہ ساری بہارے میرے کسی کام کی نہیں ہے یہ نصیم یہ صبح چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوایں یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تیروں کے وار ہو رہے ہوں مجھے تمہارے بینا مجھے اپنے محبوب کے بینا کچھ بھی اچھا یا سکون دینے والا نہیں لگتا سمجھ مایا آگے دیکھیں اگلا شیر گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے گزر میرا یعنی میرا گزرنا تیرے کوچے میں کوچہ فارسی الفاظ کا لفظ ہے کوچہ مطلب گلی تیرے کوچے میں تیری گلی میں گو نہیں اگر نہیں تو نہ سہی کوئی بات نہیں نہیں سہی میرے خیال میں یعنی میرے دماغ میں میرے ذہن میں تو تو یعنی محبوب لاکھ بار گزرے ہیں یعنی لاکھ بار آتی جاتی رہتی ہے تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری گلی سے نہیں گزرتا میں اگر تمہاری گلی سے نہیں گزرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ میرے ذہن میں میرے دماغ میں تم ہر بار میرے ہر خیال میں صرف تم ہی تم رہتی ہو میرے خیالوں میں تم لاکھ بار آتی جاتی رہتی ہو یہ کم نہیں ہے کیا تمہاری گلی سے گزرنا ہی کوئی محبت کی نشاندہی نہیں ہے میں تمہاری گلی سے نہیں گزرتا لیکن تم میرے خیال میں ہزار بار آتے ہو میرے خیالوں میں صرف تم ہی تم دورہ کرتے ہو تم ہی گزرتے ہو تو تمہاری گلی سے نہ گزرنا تم یہ نہ مان لینا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے خیالوں میں میرے خواب میں میری ذہن میں ہر وقت صرف آپ کا ہی تصور رہا کرتا ہے شاعر اپنے محبوب کے لئے کہتا ہے اگلی اشیر دیکھئے کہے ہے آج تیرے در پہ استراب نصیم کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے ہے کہے ہے آج تیرے در یعنی آج تیرے در پہ کہتا ہے در یعنی دروازہ تیری چوکھٹ پہ استراب استراب کہتا ہے بیچینی کو بے کراری کو نصیم یعنی صبح کے چلنے والی تھنڈی ہوا صبح کے چلنے والی تھنڈی ہوا بے کراری سے آج کہتی ہے تیرے دروازے پر کی اس جہاں سے جہاں یعنی دنیا کہ اس دنیا سے کوئی خاکسار گزرے ہے گزرے یعنی گزر گیا یعنی انتقال پا گیا پرملال ہو گیا خاکسار کہتا ہے خاک یعنی مٹی سار یعنی جیسا مٹی کے جیسا یعنی مٹی کے مانند کوئی مٹی کا پتلہ انسان ایک خاکسار یہ ہے انسان آجزی کے طور پر اپنیلی الفاظ کہا کرتا ہے خاکسار کہ میں ایک مٹی کا پتلہ ہوں کہ ایک مٹی کا پتلہ ایک مٹی کا بنا ہوا انسار ایک مٹی کے مانند ایک انسان گزر گیا اگر تو اب بھی یہ مانتی ہے تجھے اب بھی اگر میری محبت کا کوئی ثبوت مانگتی ہے تو اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا تو یہ صبح کی جو ہوایں ہیں صبح کی جو چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوایں ہیں یہ بڑی بے چینی اور بے قراری سے تیرے در پر آ کر کہتی ہے کہ تو اب بھی جا اس کی خبر لے اب بھی جا اپنے محبوب کی خبر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی خاکسار ایک مٹی کا بنا پتلہ ایک مٹی سے بنا انسان کیا ہو جائے دنیا سے الویدہ کہہ جائے تو تو اب جا اور اس سے اپنی خبر لے کہ وہ آج بھی تیری محبت میں بے چین اور بے قرار ہے وہ دنیا سے فانی ہونے کے لیے دنیا سے جانے کے لیے تیار بٹھا ہے اگلا شر دیکھئے میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے ہیں میں وہ نہیں یعنی میں وہ انسان نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے مل کر ہو بدنام میں وہ انسان نہیں ہوں کہ جس سے مل کر کوئی بدنام ہو جائے نہ جانے یعنی آپ جانتے نہیں کیا پتا کیا بات ہے کیا تیری خاطر میں کیا تیرے ذہن میں یار گزرے ہیں یار یعنی محبوب کے گزرے ہیں شاعر یہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسا دوست نہیں ہوں میں ایسا محبوب نہیں ہوں میں ایک ایسا شخص نہیں ہوں کہ اگر تم مجھ سے ملنے آوگی تو تم بدنام ہو جاؤگی کہ تم مجھ سے ملنے آوگی تو کیا ہو جاؤگی بدنام ہو جاؤ گی کہ تم فلان سے ملنے گئی تھی تم فلان سے ملی تھی میں اتنا برا انسان نہیں ہوں میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں کہ مجھ سے ملنے پر تمہیں بدنامی حاصل ہوگی میں نہیں جانتا کہ تمہاری ذہن میں کیا چل رہا ہے میں نہیں جانتا کہ تم کیا سوچ کر بیٹھے ہو میرے بارے میں میں ایک اچھا انسان ہوں لیکن نہ جانے تم میرے بارے میں کیا کیا سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم جب مجھ سے ملنے آوگی تو تم بدنام ہو جاؤگی پر ایسا نہیں ہے میں وہ نہیں ہوں کہ جس سے مل کر ہو تم بدنام ہو جاؤ میں آپ کو بدنام ہونے نہیں دوں گا لیکن تمہیں میری خبر لینی چاہیے یہ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اگلا شاعر دیکھئے گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہیں گزر میرا یعنی میرا گزرنا یعنی گلی سے نکلنا تیرے کوچے سے کوچا مطلب گلی سے ایسا ہے یوں ہے اے ظالم ظالم یعنی ظلم کرنے والا یہاں ظلم کرنے والا کس کو کہا گیا ہے محبوب کو کہا گیا ہے محبوب کو ظالم قرار دیا ہے کہ جیسے ریت سے ریت پڑ سے پانی کی دھار گزرے ہیں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں تیری گلی سے ایسے گزرتا ہوں میں تیری گلی سے ایسے گزرتا ہوں اے ظالم مجھ پہ اتنا ظلم نہ کر مجھ پہ اتنا ظلم نہ کر بلکہ اس کو ظالم قرار دیا ہے اپنے محبوب سے یہ کہا ہے شاعر اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے جس طرح ایک ریت کے ٹیلے سے ایک ریت کے ٹیلے سے ایک ریت کی جگہ سے جب پانی گزرتا ہے تو پانی کی بالکل آواز نہیں ہوتی ہے پانی وہاں سے سیدھا سیدھا نکل جاتا ہے بینا کسی آواز کے اور جب پانی گزر جاتا ہے تو جس جگہ سے جس چھیتی سے جس سرے سے وہ پانی گزرتا ہے وہ جگہ پوری کیا ہو جاتی ہے گیلی ہو جاتی ہے نم ہو جاتی ہے اور پانی کا پورا گزرنے کے بعد وہ جگہ بہت دیر تک جب تک کی پورا پانی نکلنا جائے بہت دیر تک کیا گیلا ہی رہتا ہے نم ہی رہتا ہے تو میں تیری گلی سے ایسے گزرتا ہوں جیسے اس جگہ سے پانی گزرتا ہے میں بالکل چپ چاپ گزر جاتا ہوں کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوتی اور تو میری خبر ہی نہیں رکھتا جیسے کوئی پانی گزر جاتا ہے تو میری خبر ہی نہیں رکھتا میں تری گلی سے ایسے گزر جاتا ہوں لیکن اس گلی سے گزرنے کے بعد بھی جس طرح وہ جگہ ہمیشہ نم رہا کرتی ہے بہت لمبے ارسے تک وہ جگہ نم گلی رہا کرتی ہے تیرا خیال میرے ذہن میں ایسے ہی نم رہا کرتا ہے ایسے ہی بسا رہتا ہے جس طرح وہ پانی اس جگہ نم رہا کرتا اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے تو تیرا خیال بھی میرے ذہن میں میرے دماغ میں ایسے ہی اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گلی سے گزرنے کے بعد میں تجھے بھول جاتا ہوں یا تیرا خیال میرے ذہن سے نکل جاتا ہے تو اے ظالم مجھ پر اتنا ظلم نہ کر بلکہ تم میری محبت کو پہچان لے اب جو شیر ہیں یہ دو شیر ہیں اور دونوں شیر کے بیچ میں قاف لکھا ہے قاف کا مطلب ہے قطابند کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مصروں میں ایک شیر میں شائر اپنے پوری بات نہیں کہہ پاتا ہے تو شائر ایک شیرے ایک شیر کے ساتھ دوسرے شیر کو جڑھنے کے لیے بیچ میں قاف لگاتیتا ہے جیسے کہتا ہے قطابند شیر سمجھ میں آگئی بات تو شائر اپنے پوری بات کو مکمل کرنے کے لیے بیچ میں کاف لگاتا ہے اسے قطابند شیر کہتے ہیں تو یہ چار شیروں کا ایک ہی مطلب ہے تاکہ پوری بات کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے سنیے یہ شیر مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیلو نہار گزرے ہے یہ آدمی ہے کہ سر مارتا فرے ہے بسنگ کہ موجے تند سرے کوہسا گزرے ہے الفاظ دیکھئے مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش جوش و خروش مطلب بہت زیادہ جوش میں یعنی ہندی میں کہہ سکتے ہیں ہرش و لاس کے ساتھ بہت ہرش میں سودا کا اسی ہی فکر میں فکر یعنی سوچ میں لیلو نہار گزرے ہے لیل اور نہار یعنی دن اور رات لیل یعنی رات اور نہار یعنی دن لیل عربی زمان کا لفظ ہے آپ نے سنا ہوگا لیلہ مجنو ٹھیک ہے تو لیلہ لیل سے بنا ہے کیونکہ لیل رات کالی ہوتی ہے لیلہ بھی کالی تھی اس لئے اس کا نام لیلہ کہا گیا ہے تو لیلہ یعنی کالا بن اندھیرہ لیلہ مطلب لیل مطلب رات اور نہار یعنی دن اسی ہی فکر میں دن اور رات لیلو نہار گزر رہے ہیں یہ آدمی ہے کہ سر مارتا فیرہ باسنگ باسنگ مطلب سنگ مطلب پتھر سنگ کا مطلب پتھر پتھر سے کیا مارتا ہے سر مارتا فیرتا ہے ایک آدمی ہے ایک آدمی کون شائر محبوب کہ موجے تند موجے تند مطلب تیز لہر موجے تند کا مطلب تیز لہر سرے کوہسار گزرے ہیں کوہسار مطلب چوٹیاں پہاڑ کی چوٹیاں پروت مالائیں یا بہت سارے پہاڑ کوہسار مطلب پہاڑ بھی کہہ سکتے ہیں تو اب شائر کیا کہنا چاہ رہا ہے چاروں شیر کا مطلب ایک ساتھ سمجھیں مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیل و نہار گزرے ہیں یہ دن اور رات تو گزر رہے ہیں کس میں اس ہی سوچ میں اس ہی فکر میں کی اس کا ہو اس کا جوش و خروش دیکھو محبوب سے ملنے کی چاہت دیکھو محبوب سے ملنے کا ارمان اس کی تڑپ دیکھو اس کی تڑپ میں اس کی چاہت میں دن اور رات اسی فکر میں گزر رہے ہیں یہ آدمی ہے کہ سر مارتا فیرے ہے سنگ کو یہ آدمی کیسا ہے جب انسان محبت میں حد سے زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے جب انسان محبت میں دیوانہ پن میں مپتلا ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جائے کرتا ہے تو وہ پتھروں سے دیواروں سے ٹکراتا فیرتا ہے دیوانے پن کی حالت میں اس کیفیت میں دردر ٹھکراتا فیرتا ہے ٹھکر کھاتا ہوا گزرتا ہے تو یہ آدمی کیسا ہے کہ پتھروں سے اپنا سر ٹھکراتا ہوا پھوڑتا ہوا گزر رہا ہے اس کا جوش اس کا جنون اس کی محبت اس کا جنون بن چکی ہے کہ موجے تند سرے کوہسار گزر ہے موجے تند آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح پہاڑ کی چوٹیوں پر ندیاں گزرتی ہے چل چل کرتی ہوئی جس طرح پہاڑ پر پہاڑ سے چوٹیوں سے پروت مالاؤں سے جس طرح پتھروں سے پانی ٹکراتا ہوا گزرتا ہے تو اس ٹکرانے کی جو آواز ہوا کرتی ہے پانی گزرتا ہے ٹکراتا ہوا آواز کے ساتھ اسی طرح ایک دیوانہ بھی گلیوں سے گزرتا ہے ایک دیوانہ رستے سے گزرتا ہے دردر ٹھوکرے کھاتا ہوا دیواروں سے پتھروں سے گھائل ہوتا ہوا صرف اپنے عاشق کی اپنے ماشوکہ کی اپنے محبوب کی چاہت میں ایک محبوب ہوتا ہے اس کی چاہت میں گم ہو کر ایک دیوانگی کے عالم میں بلکل پریشان و حال گھوم رہا ہے دردر ٹھوکراتا ہوا نگزر رہا ہے یہ کون ہے یہ ہے سودا اب ان کا پورا نام ہے مرزا محمد رفی اور سودا ان کا تخلص ہے دیکھئے اس غزل کا سب سے خاص مفہوم کیونکہ اس غزل کو کس فارم میں لکھا گیا ہے غزل لکھنے والے کی سوچ کیا ہے غزل لکھنے والا جس نے غزل لکھی ہے اس کا اصلی منظر اصلی اس کی پیشکش کوئی عاشق اور ماشوکہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی محبوب ہے اس کا رب ایک انسان کے لیے اس کا اصلی محبوب ہے اس کا رب شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنے رب سے اتنی محبت ہونے چاہیے اتنی دیوانگی ہونے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں اپنے خالق کی محبت میں بلکل غرفتار ہو جائے اس رب کے لیے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے اس رب کے لیے جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا خیہ ہے جو تمہارا خالق ہے تمہارا مالک ہے جو تمہارا سب کچھ ہے آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیے کچھ ایسی حالت میں میں ہوں کون شائر شائر کہتے ہیں کچھ ایسی حالت میں میں ہوں کہ میں اپنی رب کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں دیوانہ ہو چکا ہوں مجھے اس کی محبت کی سیوا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کچھ سوجتا ہی نہیں ہے ایسی ہی حالت آپ کی ہو ایسی حالت کب ہوگی جب ہم اپنی رب سے محبت کریں گے جب ہم اپنے عرب سے محبت کریں گے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے ہم روزے کی پابندی کریں گے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے ہم اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے یہ ہے اصلی محبت تو خدا کی محبت ہی اصلی محبت ہے عاشق و معاشوق اور محبوبہ سے یہاں پر کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ کو اسکول میں آپ کو ادھر جگہ پر جو سمجھایا گیا ہے بیٹر ہے پر اصلی مقصد سمجھانے کا لکھنے کا اصلی مقصد یہی ہے ایک شاعر کے لیے اس کی محبوبہ اس کا رب ہے وہ اس کی رب کی محبت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس رب کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے اس رب کی محبت میں ہی فرہ ہونا چاہتا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا فری بھی اگر آپ کو اس سبق سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنڈ باکس میں کوئی بھی طقت پریشانیاں آپ مجھ سے ظاہر کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو مجھ سے انسٹاگرام پر بھی جڑ سکتے ہیں ایک پیارے بچے نے میسج کیا تھا چیٹ باکس میں کہ سر اگزام بہت نزدیک ہے آپ نے ابھی تک صرف پروز والے یعنی نسری حصہ کرایا ہے نظم والا حصہ کیسے کمپلیٹ ہوگا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نظم بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے یہ بہت ہی جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ وہ چپٹرز بہت بڑے بڑے چپٹرز تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے چپٹرز ہیں بہت ہی جلد ایکزام سے پہلے پہلے سارے چپٹرز آپ کو سمجھا دیے جائیں گے میں آپ کو موڈل پیپر بھی بتا چکا ہوں موڈل پیپر دے چکا ہوں اگر اس کا لنک آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا موڈل پیپر بھی آپ کو سننے آ جائے گا آپ صرف فارٹ کو سبق کو دھیان سے سنیے اور سمجھ گئے انشاءاللہ کروں کہ آپ دنگ سے سنیں گے دھیان سے ذہن لگا کر سنیں گے تو ہی آپ کو اپنے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ